بیواز کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جمعہ مبارک تھا نماز پڑھئے دعا کیے سب لوگوں کے لئے سب مینبائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ صاحب کو تندر اسی صحیح دے اور زندگی دے حفظ و امان میں رکھیں تو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے زندگی تو جو اللہ نے دیئے وہ ہی ہوتی ہے تو دعا سب کے لئے کرنی چاہیے تو آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھنا تو اللہ تعالیٰ صاحب کے اوپر رحم کرے تو بات کرتے ہیں ہم دھوڑی سے ہماری ایک دوست ہے تو اس کو بیچاری کو چوٹ لگی پرسو وہ واشروم کلین کرنے لگی تو اس کا بیر سلیپ ہو گیا تو وہ بیچاری گر کی اس کو کافی چوٹیں لگی ہیں سجی سائیڈ پر اس کے نیچے بھی لگی اور اوپر بھی لگی ہیں تو پھر میں ادھر تھی رات کو تقریباً تین چار گھنٹے وہ اس کو پرائیویٹ میں لے کے گئی تو ادھر ہی تھی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ بیچاری کو میں نے بولا کہ آپ کو کیا ہوا کہ ایسے ہی بات تھوڑا سا پانی میں ایک کرنے لگی تو ایسے ہی میرا پانچ سلیپ ہویا آگے میرا فیس گر گیا تو وہ آگے جو اسی تھی وہ بیچاری کو ادھر لگی تو یہاں سے اس کا ماس جو ہے نا وہ کٹ ہو گیا اور اوپر سے بھی تو اس کے لیے بھی وہ دھوائیں کی ادھر ہی تین چھار کینٹے بیٹری اور میں خود مجھے بخار ہو گیا ایسے ٹینشن کہ جیسے مجھے خود آئی تھی نا تو میں کہہ رہی تھی میں بھی ایسے جب ٹینشن نہیں ہے تو مجھے خود جو ہے نا وہی ٹائم یاد آگیا تو اس کے لیے بیٹییں بھی اس کی ماشاءاللہ تین جوان ہے بیٹے بھی دو جوانے اس کے لیے اتنی دھوائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالی اس کو تند رسی سے دے کچھ بھی نہیں اس کو ہوئے کیونکہ اپنی ماں سے بغیر کوئی نہیں سنبھال تھا کوئی ماں سے پکی تائی کوئی پی نہیں ہوتی جو ماں ہوتی ہے نا وہ باپ نہیں بھی ہوتا تو ماں بچوں کو کبر کر لیتی اور بچوں کو سنبھال لیتی تو اس کے لیے میرا بہت دل پریشان تھا اور میں تین چار گھنٹی ادھر تھی پھر مجھے ساتھ بخار بھی ہو گیا اس کی ٹینشنیں لے لے کہ ایسے بیچاری کے ساتھ ہو گیا اللہ تعالی تندر اس سے دے دو گھنٹے کا اس کا پریشن تھا جب وہ آئے ہیں لے کے چار گھنٹے پہلے وہ ان لوگوں کو پہلی اندر لے گئے پھر ڈاکٹر نہیں آیا تھا ان لوگوں نے پرائیویٹ دوسری جگہ سے ڈاکٹر بھلایا تھا اتنا بلیٹ اس کا بیچاری کا گیا دوسری ہسپیٹر سے ڈاکٹر آیا پھر ان لوگوں نے آدھے گھنٹے کا وہ کیا ایسی دو گھنٹے اس کو اندر لگا دی پھر بار دو گھنٹے ہسپیٹر میں رکھت پھر ان لوگوں نے چھوٹی دی تو اس کو ہم گھر لے کے گئے تو اسی درمیانی میں نے بیبو کو فون کر دیا میں نے کہا بیبو کے ایسے ہو گیا کہ شادیہ کو چھوٹے لگی ہے وہ گیر گئی ہے کہتی ہیں آپ ادھر ہسپیٹر میں ہیں تو مجھے بتانا اگر نارمل ہی ہے تو پھر میں شاید نہیں آؤں گی زیادہ ہوتے میں نے کہا ہے تو جب آپ اپریشن سے باہر آئے تو میں نے بتایا میں نے کہا وہ ٹھیک ہے اتنا مطلب ان لوگوں نے سارا پلاسٹسرجری کیا ہے پیچھے سوچ گیا ہے ماس کان سے نکالا ہے اور ادھر لگایا ہے وہ کہتے ہیں اگر ایسے ٹام کے رکھائیں گے تو اس کی آنک کی پرابلم ہو جائے گی وہ آنک کی کینجی جائے گی تو ان لوگوں نے اسی کیا تو وہ ان لوگوں نے ایسے کر دیا cooкая ہแลہ آجانا پر کہتے ہیں تو میں کل بھی ادھر ہی تھی کل بھی ادھر ہی تھی یہ میرے آپ نے آجاب جاناا تھا کہتے ہیں وہ پروگرام بنا رہے ہیں ورہا سنڈے تکریباً مطلب جو میری بیٹے کے گھر میں پوتی ہوئی ہے تقریباً ساتھ سال بعد میں نے آپ لوگوں کا بھی بتایا میری ساتھ سال بعد بچา و اپو ہمیں تو بیٹی بیٹی ہے جہاں بیٹا ہے ایک ہی خوشی تو ایک ہی ہوتی بیٹے کی بھی وہ ہی خوشی ہوتی بیٹی کی بھی ہمیں تو وہ یعنی کہ بیٹی ہے تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے کیونکہ سات سال بعد گھر میں بچی ہی ہم نے اتنی دعائیں کر کر کے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کو بیٹی بیٹا دے تو وہ ماشاءاللہ خرید سے اس کا چھلا ہونا ہے یہ سنڈے والے دن تو اس دن ہم لوگ سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ ادھر لینے کیلئے یہ چانا ہے پہلے تو پارٹی رکھی تھی کہ بڑی پارٹی کرنی تھی تو اس کے گھر کے ساتھ دروازے کے ساتھ ان لوگوں کی فیملی ہے تائے چچے ایسی ہی ان کے تو ان لوگوں کا بندہ چار بچے بچہرے کے تو وہ اس کی ڈیتھ ہوگی پہلے بیوی کی ڈیتھ ہوگی ہے تو تین چار سال پہلے بیوی کی ڈیتھ ہوگی تھی ابھی چار بچے تھی تب ہی اس کا باپ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس لئے پتہ نہیں وہ پھر میرے خال زیادہ تو میں نے تو اس کو بولا کہ بالکل بھی نہ آپ کچھ کریں آج اس کا ایک ہفتہ ہوا ہے تو آپ بالکل بھی کچھ نہ کریں تو ایسے ہی جو ہے بھی دیں پھر بھی اس کی امی کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑا سا تو گھر میں جو کھانا وغیرہ وہ سارا کریں گے تو کار کے پھر ہم بھیجیں گے کیونکہ ہمارے بھی اتنی دیر بعد خوش ہوئی تو ہم ایسے تو نہیں کریں گے تو ابھی دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتے رہیں گے تو بات آگے بیبوں کی بات ہم کر رہے تھے بیبوں کی تو بیبوں کے ساتھ میری بہت لڑائی ہونے والی ہے تو ہے میں اس کی بڑی بھیان ہوں جب گھر میں آتی ہے ہمارا دو سوک سارا سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے کئی جانا بھی ہوتا ہے کوئی پروگرام بناتے ہیں ہم نے کدھر جانا ہے کدھر ہم نے کوئی اگر بار ایسے آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانے کے دونوں میں بیبی بہت شکین ہے کہیں جانا ہوتا ہے بھی کھانا کھانا چاہے چاہے چدھ بھی چار کلومیٹروں پانچ کلومیٹروں تو ہم جاتے ہیں کھانا وہاں ہی کھاتے ہیں بات ابھی یہ کر رہی ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اس کو اس دن بتایا ابھی یہ شادیہ کا تو تمہیں فوراں آ جانا چاہیے تھا اگر ابھی نہیں آئیے تو اب سلہ ہوئی ہے نا میئے کے ساتھ اس لیے جب سلہ نہیں ہوتی نا میئے کے ساتھ تو پھر تو وہ جب فون کریں کہ ہم نے ادھر جانا ادھر جانا فوراں آتی ہے ابھی دیکھو میئے کے ساتھ سلہ ہے تو جب نراض تھی اس وقت سب بہن بھائی کہہ رہے تھی لوگ والے بہن بھائی ہمارے کہہ رہے تھی کہ آپ بھنجی جانا نہیں رہی ہیں آپ اس کا جا کے ہلپ کرو اس کے وہ اتنی پریشان ہیں وہ اتنی ٹینشنوں میں ہیں تو آپ لوگ جانا نہیں رہے میں نے یہ ہی بتایا کہ ہمارا ہار ٹیم روزانہ میں نے ایک دفعہ دو دفعہ فون کرتی ہوں اس کے ساتھ لائن پہ ہی رہتی ہوں کیسا ٹائم گزر رہا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہے وہ بھائی کے ساتھ بھی بات ہوتی رہتی ہے تو بھائی بھی تھوڑا سا نا بس وہ کبھی کبھی ہے ماشاللہ ٹھیک کبھی کبھی بات دماغ میں آر جاتی ہے تو وہ کرنی شروع کر دیتا ہے نہیں تو بہت ماشاللہ ٹھیک ہے چھوٹا تو وہ بچہ نہیں ہے نہ وہ لڑائی کرنے والا بس ایسے لڑائی بھی نہیں کرتا خموشی سے موڑ بنا لے گا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ میاں بی بی کوئی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں جب کوئی لڑائی کرتے ہیں ایسے نہیں وہ کرتا بس کو اس کو غصہ آتا ہے تو خموشی سے موڑ بنا لے گا اور سائیڈ پہ ہو جائے گا نہ بات کرے گا نہ سنے گا نہ کوئی پوچھے گا بھی کدھر ہو کدھر نہیں صرف اس کی یہ ہی ایک بری بات ہے اور سب اچھا ہے ماشاللہ باتیں کئی جانا بھی ہو آنا ہو ساتھ چلتا ہے صرف یہ کہ اس میں یہ کمزوری ہے کہ جب اس کو کوئی بات بری لگتی ہے نا تو اس کو بتانی چاہیے کہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ موڑی بنا لیتا ہے تو ابھی وہ آنے والے ہیں ادھر تو ایک دفع ہماری بہت دونوں کی ان لوگوں کے ساتھ تو ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح آپ لوگ کرتے تو اس طرح اچھا نہیں ہے ابھی ایک مہینے کے بعد سولہ آئیے کبھی سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کوئی کسی کے گھر میں لڑائی جگڑا ہوتا تو پریشان تو ہو ہی جاتے ہیں تو وہ پھر بھی جو میری بہین ہے نا جو وہ لگتی تو ماشاللہ سید ماندے تو ایج اتنی نہیں ہے تو ویسے بھی تھوڑا سا لڑڑا پانے بھی ہے اس میں تو بھائی کی یہ بات ہے کہ یہ اپنا خموشی سے نراض ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں کرتا ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل آتے ہیں جب پرسو آتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں میں نے تو اس کو بتایا تھا کہ سنڈے کو وہ بچی کو لینے کیلئے جانا ہے تو پہلے تو ہم نے پارٹی آپ کو بتا رہی کرنی تو ابھی کوئی چھوٹا سے پتہ نہیں پروگرام کریں گے کہ وہ اتنا بڑھانی اس کے گھر میں کریں گے دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ شادیہ کا مسئلہ تو دیکھتے ہیں کل آتے ہیں جب پرسو آتے ہیں اگر کل بھی آتے ہیں تو لڑا رہی تو ایک دفعہ ہماری اس کے ساتھ ہوگی کہ ایک دفعہ خریص سے آئیں انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی کیسے ان لوگوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیسے لڑائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیسے رپنا بنتا ہے کیونکہ آپ کو فوراں آ جانا چاہیے تو اسے نہ بھی میں اسلام آباد میں گئی تھی تو مجھے وہ تھوڑا چا پرابلم بان گی تو اسے تو چلو ہے ہی نہیں تھی ورنہ میں اس کو بتایا تھا کہ میں اسلام آباد آ رہی ہوں تو کہتی میرے ساتھ مہمان ہے تو ہم جارے ہیں کشمیر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے میں نے ویسی شام کو واپس آ جانا تو آپ لوگ جو کشمیر جب چلے گئے ادھر گئے تو میرے ساتھ وہ واقعہ جو ہو گیا تو مجھے ادھر دو دن جو نہ پھر ٹھین نہ پڑا تو اس کا تو پھر فون بھی نہیں چاہ رہا تھا بات بھی نہیں اس کے ساتھ ہو رہی تھی کہہ رہا وہ بھائی جو تھا وہ پھر آیا تھا ادھر آ کے اس نے خبر ملی ہمارے ساتھ پورا دن بھی رہا تو یہ جو بہن صاحبہ ہے ابھی وہ دوسری دوست ہے اس کو چوٹھ لگی ہے تو اب کہہ رہی تھی میں جمعہ کو آؤں گی تو آج پھر کہتی نہیں کہ شاید میں ہفتے کو آؤں ابھی دیکھتے ہیں صبح آتی ہے پرسو آتی ہے پھر اس کے ساتھ ہم اپنا موڈ بھی دکھائیں گے اور جیسے بھائی دکھاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے کرتی کہ میرے لیے منتے ترلے دوسرے کو کہتی کہ میری صلاح کرو ابھی اس کی اور میرے بھی پھر اپنا ہونے والا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گی یہ آئے گی تو پھر بتاؤں گی اور کیوں ہوا ہے تو کیسے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی تو میں آپ لوگوں سے جازت مانگتی ہوں کیونکہ میں کئی جانے والی بھی ہوں تھیار ہو کے بیٹھیں ہوں بچے باہر گاڑی پر بیٹھے ہیں تو وہ میں کئی کام چاہنا ہے کسی کے گھر میں کوئی شاپنگ بھی تھوڑی سی کر رہی ہیں وہ بچی کے لیے جو پرسو آنے لینے جانا ہے اس کے لیے بھی کھلونے وغیرہ جب کچھ چیزیں لینے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آگے وہ پروگرام کے ایسے کال آتی ہے تو آپ لوگوں کو پھر دکھاتی بھی اس کے ساتھ لڑائی بھی دکھاتی ہوں اور جو باتیں بھی ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تو میں آپ لوگوں سے جازت مانگتی ہوں اوکی اللہ حافظ نیسٹ لوگ کے لیے